ہماری دنیا کے مذہب ایک ہی ہیں رستے بکرے بکرے منزل سارے ہندی کٹھی یہ میں ڈوگری کا رس پھولتا ہوں لیکن یہ ڈوگری نہیں ہے یہ ہندی کا لفظ ہے رستے ہنے منزل ایک رستے الگ لگ ہیں منزل ایک ہے اور مختلف زبانوں میں اس کو اپنے انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن پاک وحدتِ عدیان یعنی سارے دین ایک ہی بات بتا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے وحدتِ دین کہہ رہا ہے کہ دین ایک ہی ہے سب کا اور پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ہی ہے لیکن ہوا کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ظاہرہ ہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی دوحید کی تعلیم دی تھی لیکن جو بعد کے آدوار گزرے تو ان کے اندر شرق کے جراسین پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کھل کر اللہ کی توحید کی دعوت دی قرآن پاک نے جس طرح ان کی دعوت کو پیش کیا اس طرح کسی دوسرے نبی کی دعوت کو پیش نہیں کیا مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے تھے جو اپنے آپ کو خنفا ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی حنیف سب سے کٹ جانے والے اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جانے والے اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے مگر تین سو ساٹھ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور بخاری شریف کی حدیث میں نے بار بار آپ کو سنائی جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے اندر سے ساری مورتیاں نکالی تو تین سو ساٹھ کو اس نوز باللہ آلہ کے گھر کو بدخانہ بنا رکھا تا بدھ تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مریم ان تینوں حضرات کے بخاری کے مطابق ان کے فورسو بنائے ہوئے تھے دیوار پر اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں ایک تیر دے رکھا تھا کہ یہ فال نکالنے کا تیر ہے وہ فال نکالا کرتے تھے یہ بھی شرک کا ایک طریقہ ہے فال نکالنے کا تو وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا عراق جنہوں نے اپنے ملک سے ہجرت کی اللہ کی توحید کے لیے ان کی اولاد اس کے باوجود کے کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر کس قدر شرک کے اندر ڈوب گئے کہ بخاری کی روایت میں تو ان کے فوٹو تھے اور بعض روایتوں میں ہیں کہ نہیں ان کے بھی باقاعدہ وہ جسمیں تھے ان کی بھی باقاعدہ مورتیاں بنائی گئی تھی اور ان کی بھی پوجہ ہوتی تھی اللہ اکبر تو قرآن کیا بتائے گا اس صورت میں یہ بتائے گا کہ دین یہ کی تھا پہلے دن سے قرآن کوئی نیا دین نہیں بتا رہا ہے البتہ جو اس میں لوگوں نے ملاوٹ کی تھی اس ملاوٹ کو الگ کرتا ہے اور سچے دین کو پیش کرتا ہے اور یہ بات میں نے عارض کے لوگوں کی کہیں آپ اپنے برادران وطن سے پوچھ لیں ان کے ہم یہی ملے گا جب ان کی اصلی مذہبی کتابوں میں ویدار ہمیں گھوز جائیں گے تو معلوم ہوگا وہاں تو توحید کی دعوت تھی لیکن پھر تین تیس کروڑ کہاں سے آگئے یہ اسی طرح لوگ اس میں ملاوٹ کرتے رہے اور ہر مرنے والا جو نئے پیدا ہونے والے تھے ان کے لئے خدا بنتا رہا اس طرح بڑھتے 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 کروڑوں کروڑ ہا کروڑ ہوتے چلے گئے قرآن پاک کس لیے آیا ہے تاں کے لوگوں کو اصلی تعلیم بتائے کہ تمہارے باپ دادا کی یہ تعلیم ہے یہ کوئی اپنی تعلیم نہیں ہے یہ اس صورت میں ساتھ خاص بات ہے اس کے لئے شروع میں کہا گیا کہ آپ پر یہ قرآن اس طرح اترا جس طرح پچھلے انبیاء کرام پر اترا تھا جونکہ پیچھے دو صورتوں میں بلکہ دین میں بار بار قرآن کا ذکر آرہا تھا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ قرآن آپ کو کیسا ملا مکہ کے کافر کہتے تھے کہ آپ اس کو خود لکھتے ہیں اور لکھ کر کے ایک مضمون پیش کرتے ہیں آج کے غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئے قرآن کا بھی کوئی آخر ہوگا اس کا بھی کوئی لیکھت ہوگا اس کا بھی کوئی مسندف ہوگا جس نے اس کو لکھا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی مان لیں کہ نہیں یہ ڈریکٹ اوپر سے خدا نے بھیجا اس صورت کے آخر میں بتایا جائے گا کہ اس کو اللہ ہی نے بھیجا مگر بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بتایا جائے گا اس صورت کے آخر میں لیکن کما کیا ہے بات شروع یہاں سے کی کہ قرآن پاک ایک خاص طریقے سے آیا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی کچھ خاص صفات ہیں اس کی ایک صفت ہے وہ عزیز ہے وہ غالب ہے اس کی ایک صفت ہے وہ حکیم ہے حکمت والا ہے اس کی ایک صفت ہے اس کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے کوئی کہے کہ ٹھیک اگر اللہ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ مجھ سے آخر کے کیوں نہیں بات کرتا ہے جواب دی اللہ نہیں بات کر سکتا ہے تم سے تمہاری حیثیت تم اللہ سے بات کرو موسیٰ علیہ السلام کو شوق آ گیا اللہ کے کلام کو سن کر کے اندر سے عشق نے جذبہ دیا قال ربی اے میرے پروردگار ایک جلد دکھا دے انظر علی ایک جلد تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا تو نہیں دیکھ پائے گا کیسے دیکھے گا وَلَكِنِ انظر علی الجبل تو اس پہاڑ کو دیکھ فَإِنِ پھر یہ قرآن کس طرح اترا ہے جواب دیا کہ اللہ تعالی بلند و بالا ہے لیکن اس کی حدمت کا تقاضی ہوا کہ بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی کتاب بھیجے تو اس نے وہ کیسے کتاب بھیجی اب یہ مضمون یہاں بند کر دیا آگے نہیں بتایا وہ بلند و بالا ہے اس کے لیے پھر اس کی صفات آئی کہ کیسا ہے لَهُمُ الْقُسْسَمَوَاتِ وَاللَّا آسمان و زمین کا وہ مالک ہے اس کے ساتھ کوئی بات کریں پوری کائلات کا خالق ہے یوں یہ باتیں چل پڑی اور قرآن کیوں اترا اس کے لیے پھر بیچ میں کہا کہ ہم نے جس طرح پہلے پیمبروں کو کتاب دی تھی اس طرح آپ کو بھی دی ہے کیسے دی آخر میں جا کر کہ آپ کو بتایا گیا اس طرح دی ہے اس کے طریقے کیا ہیں کس طرح وحیاتی تھی پھر وہاں کو بتایا گیا مَاكُمْ تَتَدْرِيمَ الْقِتَاب چاریس سال تک آپ کو نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے آپ کو کتاب کا کوئی نفس نہیں جانتے تھے وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِكَ آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے اِذَا اللَّهُ قَابَ الْمُطِلُونَ اگر آپ لکھتے ہوتے چاریس سال تک اگر آپ کو کوئی کتاب کی بات کرتے ہوتے تو پھر شک کرنے والے کہتے کہ اس نے خود لکھ ڈالی ہے مگر آج تک تو آپ نے کوئی لکھنے کی بات کوئی کتاب کی بات نہیں کی پھر اچانت یک بیت آپ کس طرح بیان کرنے لگ گئے یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یہ اس کا موٹا سا خلاصہ میں نے عرض کیا بیچ میں آئے گا کہ یہ دین کیا ہے دین والے کیسے ہونے چاہیے اس میں دین والوں کی کچھ صفات آئیں اس میں ایک صفت آئے گی آٹھویں صفت غالباً کہ امرہم شورا بینہم وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ آپ اس کے مشورے سے کرتے ہیں یہ مشورہ بڑی اہم چیز ہیں یہ ایمان والوں کی صفت ہے کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے اہم کام اس وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورت شورا مشورہ کرنے کی صورت مشورہ کے لئے لفظ شورا آتا ہے بہت سارے ادارے ہیں تو پوچھا جاتا ہے وہ ان کی شورا میں کون کون لوگ ہیں مطلب ایڈوائزری باڑی میں کون کون لوگ ہیں کون کون کے ایڈوائزر ہیں مشورہ کون دیتے ہیں تو اسی کو شورا کہتے ہیں اس لئے پوری سورت کا نام سورت شورا شورا آپ دیکھیں کیا انداز ہے سورت کا یہ تو حروف مقتعات ہیں تم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تم خواہ کر اللہ سے باتیں کروگے اور خود جا کر کے کہوگے ہمیں بتا دو کون سا صحیح راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے اسی طرح کس طرح یہ جس طرح پشلی دو سورتیں اتری اس طرح آپ کی طرح وحی کی جاتی ہے اور یہ کوئی نیا طریقہ ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جاتی تھی جو آپ سے پہلے تھے حضرت نو علیہ السلام حضرت عبرالیم حضرت آدم یہ تمام انبیاء اکرام اور وہ تو چند نبیوں کا تذکرہ ہے جو عرب کی دنیا میں آئے باقی پوری دنیا کے اندر کہا ان من امت اللہ خلافیہ لذیر نہیں دنیا میں کوئی قوم گزری مگر اس میں کوئی نہ کوئی درانے والا آیا تو ان کے ہاں کس طرح نبی آئے کس طرح ان کو آدھا کیا گیا فرمایا جس طرح ان کے اوپر کتابیں آئیں اللہ کے احکام آئے اسی طرح یہ قرآن بھی آپ کے اوپر اترا تو سیدھا کیونہیں اللہ باتیں کرتا لوگوں سے اللہ العزیز الحکیم میں نے اس کو الگ کر کے پڑھاتا کہ اس کی معنویت سمجھ میں آئے اللہ وہ ہے العزیز جو غالب ہے کس کی امت اللہ سے بات کریں لیکن غالب بے شک کہ ہم اگر حکیم ہے حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہوا کہ بندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے راستے کو بتایا جائے کیسا بتایا گیا پہلے عزیز کیسا ہے غالب ہے زبردست ہے کیسا زبردست ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارد لہو اسی کا ہے اسی کے قبضے میں ہے اسی کی ملکیت میں ہے ما فی السماوات وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے وما فی الارد وہ سب کچھ جو زمین میں ہے سارے کسارا اللہ کا ہے وہو العلی العظیم دوسری اس کی دو صفتیں وہ بہت بلند ہے العظیم وہ بہت بڑا ہے تیری حمد تو اللہ سے باہت کرے گا بہت سارے مکہ کے کافر کہتے تھے اگر واقعاً خدا ہم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہے ہمیں کیوں نہیں ملتا راستے میں کسی گلی میں مل جائے خدا اور ہمیں آ کر کہ بتا دے یہ راستہ ٹھیک ہے یہ راستہ غلط ہے تیری حیثیت تو ملے گا اللہ کی شان کیا ہے کتنا بڑا ہے تکاد السماوات یتفترنا من فوق ہننا تکاد السماوات قریب ہیں کہ سارے آسمان یتفترنا پھٹ جائے من فوق ہننا اپنے اوپر سے کس وجہ سے پھٹ جائیں فرشتوں کی تسبیح سے ان کے ذکر سے اتنی کائنات اتنی مخلوق اس کے یہاں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے والملائکہ تو یہ سب بھی ہون اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ یہ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا تسبیح کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور حمد کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک صفت کے لائق اسی کی ذات ہے اس لیے کہ اگر کسی میں کوئی عیب نہ ہو مگر کسی کام کا بھی نہ ہو تو اس کو کیا کریں گے نہیں سمجھے وہ مورانہ منیر صاحب بتاتے ہیں کسی آدمی نے کہا تھا اگر رشتہ اس کو دوں گا جس میں سو خوبیاں ہوں اب ایک انجینئر ہے ایک صفت آئی دوسری کوئی نہیں ایک ڈاکٹر ہے ایک صفت ہے دوسری کوئی نہیں سو خوبیاں کیسے ہیں تو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں پھر میرا پنچی کھڑا ہوا اس نے کہا میرے اندر ننانویں صفت ہیں مگر ایک خرابی بھی ہے اس نے کہا یا لڑکی بڑی ہو جائے گی کم سے کم ننانویں تو ہیں آپ اس کی وجہ سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں جو ایک خرابی ہے وہ میں خود دور کر دوں گا اس کو پوچھا پھر اندر کیا کیا خوبیاں وہ بیان کر اس نے کہا سر خوبیاں میں بعد میں گناہ دوں گا پہلے میری خرابی دور کرو انہوں نے کہا خرابی کیا ہے اے ایک تہوں کچھ جانتا ہوں نہیں دوسرے کسی کی منتو نہیں ایک میں کچھ جانتا نہیں دوسرے کسی کی مانتا نہیں تو پیچھے بچائی کیا نہیں عیب سے بندہ پاک ہے اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے کہ تعریفوں کے لائق ہے فرشتے بیان کرتے ہیں وہ ہر عیم سے پاک ہے بحمدی ہی اور بحمدی رب بھی ہم اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ہر ایک تعریف کے لائق ہے وہ اور کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اللَّهُمْ اور جو زمین کے اندر ہیں ان کے لئے بخشش مانگتے ہیں زمین میں تو کافر بھی مشرق بھی ہیں مومن بھی ہیں پچھلی صورت کے شروع میں گزر چکا پہلے رکو میں کس کے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں بولیے جو گزشتہ صورت سے پیوستہ صورت تھی صورہ ایک مومن اس کے بالکل پہلے رکو کے آخر میں گزرا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی کس کے لئے کرتے ہیں ایمان والوں کے ایمان والوں کے لئے نیک لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان سے کوئی خطا ہو جائے لگزش ہو جائے ان کی لگزشوں کو معاف فرما اور رہے اس کے نافرمان وہ جانے اور تو جانے خود ان کو سمال لے اللہ اکبر اب تک چار صفتے آئی تھی دو صفتے اور اللہ سنو ان اللہ بے شک اللہ تعالی والغفور الرحیم وہی تو بہت بخشنے والا الرحیم بہت زیادہ مہرمانی کرنے والا ہے اللہ اکبر اس کے مغفرت کا تقاضہ ہوا اس نے فرشتوں کو بخشن کے لئے لگا دیا اور اس کی رحمت کا تقاضہ ہوا اس نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا سبحان اللہ والذین اتخذو من دونی اولیاء یہاں سانس توڑیئے پھر آگے بات سبل میں آئے گئے اور وہ لوگ اتخذو جنہوں نے بنا رکھے ہیں من دونی اللہ کے سوا کم انہوں نے بنائے ہیں اولیاء اولیاء بنائے ہیں اولیاء ولی کی جمع ہے ولی کا کیا بنا دوست بنا رکھے ہیں اور کوئی اس کا بردو میں ترجمہ کرتا ہے رکھوالے بنا رکھے ہیں لیکن میں آسان بات کہتا ہوں اس کا ترجمہ کرو حاجت روا مشکل کشاہ بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے دوست بنائے ہوئے ہیں انہی کو وہ حاجت روا اور مشکل کشاہ سمجھتے ہیں وہ جو جو بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں سنو اللہ حفیظن علیہم ان پر اللہ تعالی نگرانی کرنے والا ہے جس کو اللہ نہ دینا چاہے وہ جن کو مرضی حاجت روا مشکل کشاہ کہتے رہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں اللہ تعالی حفیظن علیہم ان پر نگرانی کرنے والا ہے دیکھ رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی کو چھین کر بھی دے دیتا ہے کون دے سکتے ہیں وما انت علیہم بیوکیل اللہ نگرانی کرنے والا ہے تو پھر ایسے ظالموں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا فرما ہے یہ اس کا کام نہیں ہے وہ ڈھیل دیتا ہے بلکہ ہے میرے پیمبر آپ کو بھی میں نے ذمہ دار بنا کر نہیں بیجا آپ کا بھی کام صرف دعوت دینا ہے آپ بات کہہ دیجئے اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے جو عقل مند ہوگا وہ مانے گا وما انت علیہم بیوکیل اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں آپ وکیل نہیں ہیں ان کے وکیل کا مانا کہ سارے کام آپ کے حوالے ہو جائیں اور وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور کل آپ کو جواب دینا پڑے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيَّا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيَّا عربی زبان میں پڑی جانے والی یہ کتاب بار بار پڑی جانے والی کتاب بالکل شروع میں تذکر آگیا قرآن کا کس لیے آیا ہے قرآن مقصد کیا ہے اس کا لِتُمْ ذِرَا تانکہ آپ آگاہ کریں ڈرائیں اُمَّ الْقُرَا بستیوں کی ماں کو بستیوں کی ماں کو مرکزی بستی کو سنٹرل پلیس کو آپ یہاں کے رہنے والوں کو ڈوائیں تو کون ہے دنیا کی مرکزی بستی اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ تو دنیا کے سنٹر میں نہیں آتا ہے لیکن یہ اعتراض کرنا ہی بےہودہ ہے کیوں جب مانا کہ دنیا گول ہے تو گول کو کسی جگہ بولو یہ سنٹر ہے تو چاروں طرف سے وہیں پہنچے گا لیکن ہم اس کو مرکزی بستی کس لحاظ سے کہتے ہیں حدیث میں ہے جب زمین بنی تو یہی سے کائنات کو پھیلایا گیا یہ مرکزی بستی بنی پھر یہاں سے دنیا پھیلی اور قیامت کے قریب بھی پھر ایمان یہاں سمٹ کر واپس آئے گا ام القرآن بستیوں کی ماں مکہ تو مکرمہ کو آپ پھاگاہ کریں ومن حولہا اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کو گول مانیں گے اور ایک اس کا سنٹر مان لیا تو اس کے ارد گرد کیا ہو گیا پوری دنیا پھر کوئی چیز باقی بچے گی نہیں یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے اللہ اکبر وَتُنزِرَ قَوْمَ الْوَتُنزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ کس بات سے لوگوں کو آگاہ کریں اور آپ آگاہ کریں لوگوں کو یوم الجمع ایسے دن سے جس میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا وہ جمع کیے جانے کے دن سے جس میں سب اس کی عدالت میں جمع ہوں گے لا رغی بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ اکبر یہ کیسا ہی کٹھا ہونے کا دن ہے آدمی فیل ہوتا ہے پھر کچھ نہ کچھ موقع اس کو باقی ملتے ہیں کہ نہیں جی آپ محنت کر لو سیمپلی منٹری اقزام دے دو بعد میں دے دو اگلے سال پاس کر لو اس سے اگلے سال پاس کر لو نہیں یہ کتنا خطرناک دن ہے فریقن فی الجنہ وفریقن فی الزعیل ایک طبقہ اس دن سیدھا جنت میں گیا ایک طبقہ جہنم میں چلا گیا جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کتنا خطرناک دن ہے اللہ اکبر آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے آگر میرے لیے ادھر کا فیصلہ ہو گیا کیا بنے گا کیا بچے گا پیچھے فریقن فی الجنہ وفریقن فی الزعیل اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے جہنم سے اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرمائے ایک بڑے سوال کا جواب کیا اللہ تعالی انسانوں کو خود کیوں نہیں مسلمان بنا دیتا اگر اللہ تعالی چاہے تو سب کو بنا سکتا ہے خود بخود ہی مطلب جس طرح فرشتے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نافرمانی کر ہی نہیں سکتے انسانوں کو بھی ویسا بنا دے سب کے سب مسلمان بن جائیں جواب دیا پھر انسان کی پیدائش کا مقصد فوت ہو جائے گا پھر تو فرشتے موجود ہیں انسان کو تو پیدائش لیے کیا گیا اس کو دونوں طاقتیں دی گئیں اس کے بعد ان کو چھوٹ دے دی اب اس طریقے کو اپنا یا اس راستے کو اپنا اگر اس کو مجبور کر کے مسلمان بنا دیا گیا جبری طور پر بنا دیا گیا پھر امتحان کس چیز کرا آپ اتنے بے وکوف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام زبردستی پھیلا بھئی ہم کہہ رہے ہیں زبردستی سے مسلمان ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ نے کسی کو زبردستی مسلمان بناتا اور کوئی کیسے بنا سکتا ہے ولو شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا لجا علا هم تو بنا دیتا ضرور بضرور هم ان سارے لوگوں کو امت واحدہ ایک ہی جماعت بنا دیتا ہے ایک جماعت لیکن وہ کیا کرتا ہے ولائکن یدخل امیشاہ فی رحمتی لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولیکن یدخل امیشاہ لیکن جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا فرمائے ظالموں کو جو خود ظلم کرتے ہیں اور ساتھ میں پارے میں سورہ نام میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ذرا سے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لئے جنت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام گھبرا دے بخاری میں حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم میں سے ایسا آدمی کون ہے جس نے کچھ بھی ظلم نہ کیا ہو کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ سورہ لقمان کی آیت کی طرف تمہارا دیان نہیں گیا ہے قرآن ظلم کس کو کہتا ہے بے شرد شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کو نہیں کرتا وَالظَّالِمِ مُونَ اور ظَالِمْ لُوْك مَا لَهُمْ مِنْ وَلِئِمْ وَلَا نَصِیرِ نہیں ہے ان کے لئے ولی کوئی کارساز وہی ولی جس کی جمعہ اولیاء کوئی حاجت رواہ کوئی مشکل کشاہ کوئی کام بنانے والا آپ دور پر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ولی کہتے ہیں اس کو جو زبانی کسی کی حمایت کرے اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو پریکٹیکل عملی طور پر کسی کی مدد کرے اور ظالموں کا اس دن نہ کوئی نظریاتی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی عملی طور پر اس کی مدد کے لئے آئے گا کیا پھر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنائی تھی کیا بنا لئے انہوں نے من دونی اللہ کے علاوہ اولیاء حاجت رواہ مشکل کشاہ مددگار سنو فاللہو الولی بے اللہ وہی تو ولی ہے حقیقت یہ ہے اللہ ہی مددگار ہے اللہ ہی حاجت رواہ ہے اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اللہ ہی کام بنانے والا ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تم نے جن کو ولی بنا لیا حاجت رواہ مشکل کشاہ مددگار وہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکے وہ تمہاری خواہت مدد کریں گے وَمَخْتَلَفْتُمْ مِفِیْهِ مِنْ شَيْدِ اب اس کی دعوت دینی ہے آپ کسی کے پاس جائیں گے اللہ ایک ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے ایک ہے لیکن لیکن کا مطلب کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کیا کریں اس کے ساتھ مباید ہگڑا نہیں آپ نے اپنا کام کر دیا اس کو دعوت دے دی اب اس کا فیصلہ اللہ پر ڈالو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ اور ہر وہ چیز اختلاف تم فیہی جس میں تم نے اختلاف کیا اے انسان و من شیخ کسی چیز میں بھی فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا حکم اللہ کے پاس ہے مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ہی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں ان سے پوچھو جج کون بنے گا فیصلہ کون بنے گا فیصلہ کون کرے گا فیصلہ کون بنے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس ہم ڈیبیٹ کریں گے فیصلہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے عجیب بات ہے لوگ پڑے لکھے ہیں کہ آپ پڑے لکھے ہیں کہتا ہے میں پڑا لکھا ہوں لوگ انپڑ ہیں یعنی پڑا لکھا جج فیصلہ کرے گا بیس کرے گا اور انپڑ جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کیا بے وکوفی کی بات ہے جس میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ کے حوالے کرو اللہ سے اس کا فیصلہ کرو اللہ فیصلہ کر چکا ہے یہ دین سجا ہے فحکمہو ان اللہ تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے تم بیس کر سکتے ہو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے ذالکم اللہ ربی وہی اللہ جو سب کا فیصلہ کرتا ہے ربی وہی میرا رب ہے ذالکم تم سے کہتا ہوں وہی اللہ ربی میرا رب ہے علیہ توکلتو میں نے اسی پر بروسہ کر رکھا ہے وعلیہ انی اور میں اسی کی طرح متوجہ ہوتا ہوں فاتر السماوات والحر آسمانوں کو اور زمین کو وہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے فاتر بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے کوئی سمپل موجود نہیں تھا السماوات سارے آسمانوں کو پیدا کیا والحر اور ساری زمین کو پیدا کر دیا جعل لکم من انفسکم ازواجا اور کیا کیا جعل اور بنایا اس نے لکم تمہارے لئے من انفسکم تمہاری ذات میں سے ازواجا جوڑے جس طرح تم انسان ہو آدم کی اولاد ہو تمہارے لئے بیویاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمہاری جنس میں سے بنائیں اور جس طرح تمہاری بیویاں ہیں ان کے لئے مرد بھی انہی کے جوڑے بنائیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ ازواجا اور جانوروں میں بھی اس نے جوڑے بنائیں کوئی جانور بے جوڑا نہیں ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا مقصد کیا ہے کہ ہر چیز جوڑے والی بنائیں ورنہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ بغیر جوڑ کے ہے باقی ہر چیز جوڑ والی ہے ید رعو تم فیہی وہ پھیلاتا ہے تم کو فیہی اسی سلسلے میں کہ اس سلسلے میں مرد اور عورت بنائیں جانوروں کے بھی مذکر اور مونس بنائیں اس طریقے سے پھر آگے ان کی نسل بڑھتی ہے پھیلاتا ہے تم کو پوری کائنات میں یہ کام اللہ کرتا ہے بولو غیر اللہ کونسا یہ کام کر رہا ہے لئی سکا مثلی شئی اس کے جیسی کوئی چیز وہ ہی نہیں سکتی ہے کیسے کہتے ہو کہ اللہ اس کا پہنچنا مشکل ہے تو ہم پتھروں کو ہی سلام کر لیں یہ ہماری بات پہنچا دیں گے لئی سکا مثلی شئی اس کے جیسی کوئی چیز وہ ہی نہیں سکتی ہے اللہ کے جیسی کوئی چیز ہو جائے انسان کی اتنی سی کھومڑی نیا آ جائے پھر وہ اللہ ہی کیا رہا تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے وہو سمیع البصیر اور وہ سننے والا ہے بلکہ وہی اس کا معنی ہے وہی تو سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے مطلب اس کے سوا جس کو تم حاجت روا مشکل پشاہ مانوگے چیخ ہوگے چلاؤگے وہ تمہاری بات کو سنے گا نہیں تم اس کو بلاتے رہو گے میں پریشان ہوں وہ دیکھے گا نہیں تنہا ذات ہے اللہ کی پوری کائنات کی بات کو سنتا بھی ہے اور پوری کائنات کو براہ راست دیکھتا بھی ہے اللہ اکبر ایک حدیث میں برمایا کہ کالے پتھر کے اوپر کالی چھنٹی چلتی ہے اور اس کے ٹانگ سے جو کھٹ کھٹ ہوتی ہے اس کی کھٹ کھٹ کو سنتا بھی ہے اور اس کالی چھنٹیوں کو رات کی اندھیری کی وجہ سے اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں پیدا ہوتی اس کو دیکھتا بھی ہے اسی وقت میں وہ کسی کان کے لیے اللہ بکاریں اللہ کی مدد اس کو پہنچتی ہے غیر اللہ سے کیا مانگو گے یہ ساری کائنات میں سمجھو ایک صندوق میں بند ہے اس کی چابییں اللہ کے پاس ہیں جب چابی اللہ کے پاس ہے غیر اللہ سے مانگو گے اس کو تو چابی نہیں ملی وہ کہاں سے تمہیں کچھ دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں دے سکتے پوری کائنات کے خزانے سمجھو صندوق میں بند ہیں مطلب اس کے قبضہِ قدرت میں ہیں اس کے پاس اس کی چابیاں ہیں جب تک وہ کسی کو چابی نہ دے گون کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے خاک دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا بھیلاتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا وہکہ کس نے دیا غیر اللہ نے دیا پی نہ دیتا کیوں؟ میں نے کہا تھا ایک لاکھ میں سے نمیانوے ہزار نو سو نمیانوے لوگ خالی ہاتھ واپس آئے لیکن یہ نیکڈو مارکیٹنگ ہے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ایک آدمی کو اتفاق سے بیٹا مل گیا پوری دنیا میں اس کی شہرت کی جاتی ہے یہاں دیکھو فرام آتے نے فرام بابے نے دیا ہے دیکھو اس نے لوگ کہتے تھے نئی پتھروں سے ملتا ہم کو مل گیا ورمایا کیا بے وقفی کی بات کر رہے ہیں لہو مقالید السماوات اسی کے لیے اس کے قبضے میں مقالید السماوات اسماوات آسمان کی گنجیاں ہیں والارد زمین کی گنجیاں ہیں جب گنجیاں اس کے پاس ہیں تو خاک کہیں سے ملے گا یب ست الرزق لمنیشا تو پھر وہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے فرمایا یہ اس کی حکمت ہے اور یہ آگے مضمون کھول کر بیان کیا جائے گا کہ یہ صرف دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے کوئی مزدور بنے کوئی مستری بنے کوئی بابو بنے مقام بنانے کے لیے اگر سخت کو برابر کر دیا جاتا لبغو فی الارض تو یہ تو زمین میں ادھم مچا دیتے یہ اسی صورت میں مضمون آ رہا ہے آگے اللہ اکبر جب سارے کائنات کی چابیاں اس کے پاس ہیں یب ست الرزقہ روزی کو پھیلاتا ہے نمیشا جس کے لیے چاہتا ہے و یقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لیکن میں نے پیچھے دیتا سب کو ہے کوئی بھوکا نہیں بڑتا ہے البتہ کسی کو کہتا ہے تو بھی کھا تیرا بیٹا بھی کھائے پھوٹا پڑھ پھوٹا تڑھ پھوٹا کھاتے جو لیکن پھر پکڑ آئے گی میری طرف سے کسی کو کہتا ہے آج کھا کل خدا آج کھا کل خدا ایک دن کا ملتا ہے دوسرے دن کا نہیں صحابہ میں سے حضرت عبوزر علی فاری رضی اللہ تعالی یہی ذہن رکھتے تھے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو اس کو دوسرے وقت کی روٹی کو بچا کر رکھنا ناجائز ہے اگر کوئی بچا کر رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے اس کا مطلب وہ اللہ پر بروسہ نہیں کرتا ہے یہاں ایک بڑی زبردست بات اللہ کے پیچھے نام آ رہے ہیں سب سے پہلے کیا ہے العزیز الحکیم العلی العظیم الغفور الرحیم یہ نام ولی نصیر یہ ایسے نام تھوڑے ہیں اب اس پر گوھر کرو نا یہاں اللہ کا کیا نام آیا انہو بکلی شہین علیم وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے مطلب کس کی روزی کام کرنی ہے کس کی زیادہ کرنی ہے کس کو گدہ گر بنانا ہے کس کو شہنشاہ بنانا ہے کس کو گدہ گری سے تخت پر بٹھانا ہے اور کس کو تخت سے اتار کر کے سر پو پر چکر کٹوانا ہے دور چکوانا ہے علیم جانتا ہے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کبھی بندے کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مگر اس کے کاغا نہیں جاتے بعض دفعہ چھے چھے میں انہو چارے کو تنخواہی ملتی ہے اللہ کہاں یہ نہیں ہے ایک آدمی یہاں ہے ایک لمحے میں وہ دوسرے ورک میں چلا گیا اروزی وہاں پہنچ گیا اور وہ میں نے پردے کو کہا تھا پہنچ وہ بمبے کے سمندر میں جا کر اس کے ریت میں انڈے دیتی ہے وہاں بھی اللہ کو معلوم ہے آپ یہ وہاں پہنچ گئی یا روزی وہاں پہنچے گی فضاء میں اڑ رہی ہے چلتے ہوئے اس کو کیڑے مل رہے ہیں روزی وہاں پہنچ گئی کشمیر میں آ کر کے اترے گی روزی اس کی وہاں پہنچے گی انہو بھلی شیئر علیم وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خدا یا تیرا ایک بندہ مسجد میں بیٹا بھوکا مر رہا ہے شاید آپ کو پتا نہیں چلا اللہ اکبر اللہ کو بتا رہے ہیں اس کو نہیں پتا چلا پوری کائنات کو کتنی کائنات ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں اٹھارہ ہزار مخلوق یہ غیری مانوالوں کا خیال ہے ہمارے ہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے وہاں نے پاک کیا کہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جو تم کو بتا ہی نہیں تم کس مخلوق کو جانتے ہو تمہیں تو چند چیزیں معلوم ہیں اور ایک روایت کے مطابق کہ جتنی مخلوق ہیں اس کا چوتھا عصہ سمجھو زمین پر ہے نہیں نہیں چالیس ماہ عصہ اور ساٹھ فیصد عصہ اس کا سمندر میں ہے اور قیامت سے پہلے مخلوق ختم ہونی شروع ہو جائے گی اس میں فرمایا سب سے پہلے یہ ٹڈڈی ختم ہوگی ٹڈڈی سمجھتے ہیں یہ ناچنے والی ٹڈڈی نہیں وہ جو پرندے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ ایک دم پڑتی ہے تو پورے کے پورے علاقے کے غللے کو چٹ کر جاتی ہے ہم اس کو اپنی زبانہ میں سلیہ کہتے ہیں اب مختلف زمانوں والے سمجھو وہ کیا چیز ہیں یہ ٹڈڈی کے لیے حضرت عمر کی روایت ہے کہ سب سے پہلے یہ ختم ہوگی انہوں نے دور خلافت میں دو آدمی دڑائے ایک شان کی طرف اور ایک یمن کی طرف کہا میرے لیے وہاں سے ٹڈڈیاں لے کر آؤ شان والا خالی ہاتھ آیا یمن والا چار پانچ ٹڈڈیاں لے کر آیا جیسے وہ ٹڈڈیاں واپس ہیں حضرت عمر سجدے میں گر گیا الحمدللہ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کام میں ڈھر گیا تھا قیامت دنیا آنے لگی چونکہ حضور نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ٹڈڈی ختم ہو جائے گی تو ابھی ہیں ٹڈڈیاں اس کا مطلب کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی چونکہ میں کئی سال سے ٹڈڈیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا کیا کیا مخلوق ہے ٹڈڈی کو کیا روزی دینی ہے شیر کو کیا روزی دینی ہے مچھلی کو کیا روزی دینی ہے انہو بکل شہین علیم وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کی صفات پیش کر کے اب بتایا اس نے بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک دھنگ بتایا ہے جو شروع میں کہانہ کے قرآن اسی طرح آیا جس طرح پچھلے لبیوں کے پاس کتابیں آئیں تھیں تو پچھلے لبیوں کے پاس کیا کتابیں آئیں تھیں اس نے سب کو زندگی گزارنے کا ایک دھنگ بتایا لیکن یہاں ایک بار اچھی طرح سمجھیں کہ آپ زندگی گزارنے میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ایک یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے عملی زندگی میں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھے سال میں روزے رکھے زندگی میں حج کرے وغیرہ وغیرہ اب یہ دو چیزیں ہیں عقیدہ تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہے گا ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا وہ ایک خدا ہے اور بعد میں کسی نے کہا انہیں ڈیڑھ بھی چل جائے گا نہیں نہیں ایک ہی خدا عقیدہ سب کا ایک البتہ عملی زندگی کیسی طرح گزارنی ہے وہ ہر دور کے لحاظ سے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہے لیکل جاننا منہا شرعتم منہا جا ہر ایک کیلئے اپنے زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے اس میں کیا ہے مساء علیہ السلام کے دور میں پانچ نمازیں تھی وہ دو نمازیں تھی ہمارے دور میں پانچ نمازیں ہو گئیں اسی طرح پشلی قوموں کے یہاں سال میں ایک روزہ کا محرون دسویں تاریخ کا ہمارے ہاتھ تیس روزے ہو گئے یہ تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی زندگی گزارنے کے طریقے میں باقی کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی کتاب ہوا آسمانی اور وہ بولے عقیدے میں پشلے کچھ پیمبر ایسے بھی آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ شرک کرنا جائز ہے جھوڑ بولتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہاں پرتیکل زندگی میں کہہ سکتا ہے کہ اس دور میں دو نمازیں تھی چار تھی یا دس تھی بیس تھی ہو سکتا ہے ایسا لیکن اب کونسی نماز ہیں اب ایک طریقہ تیہ ہو گیا کیوں انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوا جب بڑا ہو گیا تو جس طرح انسان جوان ہوتا ہے پہلے ہر سال اس کے کپڑے بدلتے ہیں لیکن جب پندرہ سال کا ہو گیا پھر اس کا ناب تیہ ہو گیا اب بچہ کہے کہ سر پچھلے سال بھی اببا جی آپ نے یہی ناب کے کپڑے بنائے تھے اب میں بیس سال کا ہو گیا اب بھی وہی بناتے ہیں تو اببا جی کیا کہیں گے اب آپ کا ناب تیہ ہو گیا اب آپ چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام ساٹھ گز کے تھی اس کے بعد تم گھٹنا شروع ہوئے اور گھٹتے ہی چلے گئے مگر کب تک چلے گئے تقریبا قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ قوم سمود تک جب قوم سمود پر لوگ پہنچے تو پھر ایک خاص قد لوگوں کا تیہ ہو گیا بس اتنی رہیں گے آپ وہ ہمارے ہاں سے لوگ کہتے رہتے ہیں میرا جو پردادہ تو اتنا نبا تھا پیس گز کا کوئی کسی کا پردادہ بھی اس گز کا نہیں تھا ساڑھے چودہ سو سال قرآنی روایتیں ہم سنا رہے ہیں سب سے لمبے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے کتنے لمبے تھے عالم چنہ آٹھ فٹ کا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زیادہ سے زیادہ سات فٹ یا ساڑھے سات فٹ کے تھے چونکہ جب وہ گھدے پر بیٹھتے تھے ان کے پیر نیچے لگتے تھے اس سے زیادہ کوئی لمبا نہیں تھا اور ٹھگنا بھی انسان بس اتنا ایک قد تیہ ہو گیا جب تیہ ہو گیا اب شریعت بھی قیامت تک اسی طرح رہے گی اب بدلے گی نہیں اسی لئے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس دور میں تبدیلیاں ہوتی تھیں اس لئے نئے نبی آتے تھے بتاتے تھے یہ قوم سمود تک میں نے کیوں کہا اس لئے کہ ان سے پہلے قوم عارد ہے قوم عارد کے لئے قرآن نے کہا ان کے جیسے تو شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئے اتنے لمبے ترنگے لوگ انہی کا میں کہتا ہوں درختوں کو ایسے کھینچ لیتے تھے یہ لیکن تاریخی روایتیں ہیں کوئی اس پر ایمان لانا ضرور نہیں آپ کو بولو کہاں مخاری میں حدیث مخاری میں نہیں ہے تفسیری کتابوں میں البتہ قوم سمود کا جب دور آیا اور ابھی تک ان کے مکانات اور ان کے کھنڈرات موجود ہیں ان کے کھنڈرات دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کھنڈ حد سے حد یہی سات فٹ ساڑھے سات فٹ آٹھ فٹ تھا اس سے زیادہ لمبے نہیں تھے عام طور پر انسان یہی پانچ ساڑھے پانچ چھ فٹ اسی کے بیچ میں بھوٹا رہتا ہے اب بات پر آ جائیے کہ عقیدہ تو ایک ہی رہے گا البتہ تھوڑے بہت احکام میں تبدیلی ہوگی زندگی گزارنے کا ڈھن لیکن کیوں انسان تبدیل رہا تھا اب انسان کا ایک قد تیہ ہو گیا اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور کوئی دوسرا حکم بھی نہیں آئے گا کوئی کہے جی میں انگریزی نبی ہوں تو وہ خدا کا نبی نہیں ہوگا انگریزوں کا نبی ہو سکتا ہے شرع لکم من الدین سنوا بڑی اہم آئے تھے شرع اس نے قانون بقرر کیا لکم تمہارے لئے من الدین دین میں سے اور دین کہتے ہیں عقیدوں کو اور آگے آئے گا شرعتن اس کے معنی قانون یعنی وہ احکام پرکٹیکل لائف کیسے زندگی گزار دی ہے اس نے عقیدے میں تمہارے لئے مقرر کیا انہی عقیدوں کو ما وسا بھی نور جس کی اس نے وسیعت کی نوحن حضرت نوح علیہ السلام کو واللہ دی اوحیل لیکا اور وہی جس کی ہم نے وحید کی آپ کی جانب وما وسینا بھی ابراہیم اور وہی عقیدہ تن کو بتایا گیا اس قرآن کے ذریعے سے جس کا تعقیدی حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہ کیا حکم تھا ان کو ان اقیم الدین کہ تم دین کو قائم کرو ایک عقیدے کے اوپر سارے انسانوں کو کھڑا کرو اور خود بھی کھڑے ہو جاؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کو استعمال کرو نہیں ہے تو دعوت کو پیش کرو مکی تو مکی زندگی ہے اس میں تو دعوت ہی دی جاتی تھی اور آگے آ رہا ہے ان جمت مگر پیش کرو ان کو یہ سچا دین ہے تاکہ کل وہ قیامت کو نہ کہہ سکے کہ آپ نے ہم کو بتایا نہیں تھا ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو ولا تتفرقو فی اور اس میں الگ الگ فرقوں میں مت بٹو اور دین میں عقائد میں کبھی کوئی فرقوں میں نہیں بٹ سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے دو دو عقیدے ہو جائیں کچھ کہیں کہ خدا ہے یہ کیا اور کچھ کہیں دو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہاں جو قانون مقرر کیا وہ سب کے لیے ایک قانون ہے البتہ اس کے سمجھنے میں کبھی تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے کوئی کہے کہ نماز میں ہاتھ دربا دو کوئی کہے ذرا اوپر ماملو کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کی وجہ سے پارٹی نہیں بنتی ہے کوئی کسی کو گمرا نہیں کہہ سکتا ہے اور اگر کہتا ہے تو پکا دجال ہے پکا گمرا ہے اس کو نہیں کہہ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے تو صحابہ میں بھی تھا کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی زور سے آمین کہتا ہے کوئی آہستہ کہتا ہے آہستہ کہنے والا اپنے دلائل پیش کرتا ہے زور والا بھی پیش کرتا ہے دونوں سے پوچھو اگر آہستہ کہیں گے تو نماز میں کوئی خلل کہتے ہیں کوئی نہیں اگر کوئی کہے گا خلل آئے گا اس کا مطلب اس کے دماغ میں خلل ہے وہ جانتا ہی نہیں اصول کو اور اگر نہیں کہیں گے زور سے کوئی خلل کا تو بلکل نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا بہتر ہے زور سے کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی وہ کوئی جھگرے کی بات نہیں وَلَا تَتْفَرْ لَكُوْفِ اور مَتْ اس میں فرقے بناو قَبْرَعَلَى الْمُشْرِقِينَ مَاتَدْرُوْهُ مِلَئِ یہ چیز بھاری ہے مشرقوں پر مَاتَدْرُوْهُ مِلَئِ جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو بہت عام بات ہے کیا مطلب یہ بات الحمدللہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے سورِ انکبوت کا دوسرا رکو پڑے اس میں سمجھ میں آئے گی ہر مشرق چلتا کہاں سے ہے ہر ایک مشرق کسی دیوتا کے نام پر ایک پارٹی کھڑی کرتا ہے فلاں پارٹی میری پارٹی پھر اس کے اوپر وہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے جب تم ایک خدا کی دعوت دیتے ہو ان پر بھاری گزرتا ہے وہ کہتا ہے اس کا مطلب ساری پارٹیاں ختم اور ایک پارٹی باقی بچی یہی تو سورِ ساتھ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا اجالالالیہ تیلا ہم واحدا کیا اس نے سارے خداوں کو مار کے ایک ہی چھوڑا انہادا رشیم اعجاب یہ تو حرف ناک بات ہے اور میں کہنا ہاں ہوں یہی وہ چیز ہے جو مشرقوں کو جو یہودیوں کو جو عیسائیوں کو جب شرق پسند طبیعتوں کو بری لگتی ہے کیا کہ آپ ساری پارٹیاں ختم کرنا چاہتے ہو جناب الگ الگ پارٹیاں ہیں الگ الگ پارٹیوں کے بینر ہیں الگ الگ پارٹیوں کے فائدے ہیں جب الگ الگ پارٹیاں بنیں گے ان کے پریزیڈنٹ بنیں گے ان کے بہت عودے دار بنیں گے آپ ایک ہی پارٹی بناتے ہو تو اس کا مطلب پھر ایک ہی عودے دار ہو گیا ایک ہی پریزیڈنٹ بنا باقی ساری پارٹیاں ختم یہ بھاری چیز لگتی ہے مشرقوں کو اللہ یجتبیلے ہی مینی شاہ بھاری لگتی ہے تو لگتی رہے اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف مینی شاہ جس کو چاہتا ہے اللہ یجدبی یجدبی کے دو مان چن کر کے کھینچتا ہے ایمان ایرے غیرے لتو خیرے کو نصیب نہیں ہوتا ہے چنتا ہے وہ چن کر کے کسی کو ایمان نصیب کرتا ہے سب ابو بکر و عمر و عثمان نہیں بنتے ہیں اللہ چنتا ہے چن کر کے یہدی لئی یجدبی لئی مینی شاہ کھینچتا ہے اپنی طرح جس کو چاہتا ہے اس پر اشکال ہوا کہ اگر کسی کو نہیں کھینچا ابو جہل نہیں کچا ابو لہب نہیں کچا تو اس کی غلطی کیا ہے اور میں اس کی غلطی ہے وہ یہدی نہیں ہی منیونیب اور اپنی طرف کھینچتا ہے راستہ دکھاتا ہے منیونیب جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے ابو جہل آنا ہی نہیں چاہتا تھا دنیا بر کے جتنے نافرمان ہیں وہ اللہ کے دین کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ورنہ وہ ہم سے بڑے اقل مند ہیں ہم سے زیادہ اپنے دانش رکھتے ہیں ہم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں مگر چلنا نہیں چاہتے ہیں میں تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں بہت سارے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں مگر خود ان کو اس پر عمل نصیب نہیں ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے کیوں عمل کرنا بڑا مشکل ہے کس کو نصیب ہوتا ہے یہدی علیہی منیونیم راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف منیونیم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی حسان ترجمہ کھینچتا ہے اپنی طرف منیونیم جو کھچنا چاہتا ہے اور جو کہاں نہیں نہیں بجھے نہیں جونا ہوتا تو خدا اس کا محتاج نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اندھیریوں میں بھٹکتے ہوئے جا دکیاں مارتا جاں کون تجھے پوچھتا ہے تیری قیمتی کیا ہے اہرے غیرے نتھو خیرے کو ایمان نہیں ملتا ہے جس کو ملتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے چند کر کے دیتا ہے اور ایمان کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے وہ ہے کتاب کا علم اس کے لئے تو بڑی بات کی اس کو لئے فرمایا پیچھے گزر چکا یہ انیس میں پارے میں سورت کونسی تھی بھئی نام نہیں چڑھ رہا ہے سورت کا سورہ نہیں بائیس میں پارے میں سور فاتر اہو میں نے غلقا نا پارا تو آپ تلاش بھی کیسے کریں میں ہی ایسا حافظ ہوں پھر ہم نے وارث بنایا اس قرآن کو کس کو وارث بنایا جن کو ہم نے چھانٹا اپنے بندوں میں سے اہرے غیرے کوئی علم نہیں ملتا ہے ہم چھانٹتے ہیں چھانٹ کر کچھ لوگوں کو اپنا قرآن دیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے آئے آئے پھر کیا ہوتا ہے ثم آور افرال کتاب الذین استفینا من عباده فمنہم ظالم لنفسه پھر بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جن کو قرآن کا علم ملتا ہے مگر وہ اپنے اوپر ضرور کرتے ہیں وہ قرآن کو شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں وہ قرآن کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں وہ قرآن کو عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اس کو اللہ کے کتاب کی سمجھ کر عمل میں نہیں کرتے ہیں پھر دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جن کو کتاب نصیب ہوتی ہے وہ درمیانے رہتے ہیں درمیانے مطلب قرآن کے تقاضوں پر پورے نہیں اترتے لیکن کم سے کم اپنی زندگی تک قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں وَمِنْهُمْ سَاجِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ہاں اس میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے کرم سے آگے نکل جاتے ہیں تو مجھے تو صرف اتنا بتانا تھا وہاں بھی کہا کہ قرآن کا وارث کس کو بنایا جاتا ہے چھانٹ کر کے چھانٹ کر کے بڑا گندہ جملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر سوٹ ویسے بچے ملتے ہیں جو ریجیکٹرڈ مال ہوتا ہے کہیں نہیں لگتا ان کو مدرسے میں بیجتے ہیں کبھی بیجتے ہوں گے آج تو ایسا نہیں ہے سات سو بچے ہیں آپ کے ہاں آپ نے ڈرولے کر دیکھ لیجئے کسی سے مقابلہ کنا لیجئے گا نہیں نہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چھانٹا ہے مگر آپ ان میں سے تین طبقے بنیں گے ایک اپنے اوپر ظلم کرنے والا اللہ ہم کو بچائے دوسرا وہ جو بیچ بیچ میں رہے گا تیسرے ہیں تھوڑے سے جو آگے نکلیں گے اللہ ہم کو ان میں شامد فرمائے اپنے کرم سے اپنے احسان سے بھی اذن اللہ اللہ نے خود فرمایا اللہ کے احسان سے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچتا ہے چنکر جس کو چاہتا ہے مگر کس کو کھینچتا ہے اس کی لاتھی اندے کی لاتھی نہیں ہے کہتے کیا ہوا کہتے بس وہ بابا ساں مار تو کسی کو رہے تھے لاتھی مجھے لگ گئے پھر کیا ہوا کہا بس پھر بہار آگے بے ارادہ ہی کہ ان سے نگاہ ٹکرا گئی یوں ہی زندگی میں بہار آگئی بس پھر تو پیسوں کی بارش لگ پڑی رشوت کے بھی چوری کے بھی سب آنے لگ گئے اللہ کی لاتھی اندی لاتھی نہیں ہے وہ کس کو چنتا ہے کھینچتا ہے مگر کس کو یہدی نہیں اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاغَهُمُ الْعِلْمِ اور جتنے لوگ دین سے بار ہیں کیا وہ صرف جہالت کی وجہ سے ہیں کہا نہیں ان کے پاس علم ہیں معلومات ہیں وہ جانتے ہیں اللہ ایک ہے مانتے کیوں نہیں ہیں زد کی وجہ سے وَمَا تَفَرَّقُوا اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے بھی اختلاف کیا دین سے اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاغَهُمُ الْعِلْمِ مگر اس کے بعد کیا ان کے پاس علم آ چکا ہے ان کو معلومے میں غلط راستے پر چل رہا ہوں کیوں چلتا ہے بغیم بیناہم زد کرنے کی وجہ سے بس اس نے پارٹی بنائی اس کا مطلب میری پارٹی کمزور پڑ جائے گی یہ پارٹیوں کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے وَلَوْ لَا كَلْمَةُمْ زَبَقَدْ مِرْوَدْ بِقْ اور ایک بات اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے تینہ ہوتی وہ بات کیا ہے لَا عَجَلِ مُسَمَّا کہ ان کو ایک متعین مدد تک محلط دی جائے گی ابھی دنیا میں ان کو سزا نہیں دی جائے گی یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ سزا کی جگہ نہیں ہے اگر یہ بات تینہ ہوتی تو کیا ہوتا فرمایا لَقُدْ يَا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کیا فیصلہ ہوتا جو نافرمانتے سب کے سب روح زمین سے ختم کر دی جاتے فرما بردار زندہ رہتے لیکن دنیا میں اس طرح وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے اگر کہیں پر ظالموں کو سزا ملتی ہے اس لیے کہ وہ حدو کو کراس کر گئے تو تھوڑا جھٹکہ دیا جاتا ہے ورنہ دنیا کرنے کی جگہ ہے اس لیے ڈھیل دی جاتی ہے اگر یہ بات تینہ ہوئی ہوتی کہ ان کو ڈھیل دی جائے گی لَقُدْ يَا بَيْنَهُمْ ایک متعین مدت تک لَقُدْ يَا بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ الَّذِينَ قُورِصُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيشَتْكِمْ مِنْهُمْ مُرِيبْ اس آیت کو اس آخری ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مرتع ماضی کی طرف دیکھئے گا کیا ہوا ہر دور میں ہدایت کی کتابیں اتری پھر لوگوں نے ان کتابوں کے نام پر باردیاں بنا لی الگ الگ اور پھر آپ اس میں زد شروع ہو گئی اور شرک میں پھستے چلے گئے اور نام تو لیتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ہم اسماعیدی ہیں کوئی کہتا تھا ہم اس بھی ہیں کوئی کہتا تھا ہم اس بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر کام سارے شرک کے کرتے تھے اور یہ تو پہلے لوگوں کی بات ہے اس کے باگ میں جو پیدا ہوئے جو باگ میں آئے وہ کیسے تھے کہا وہ تو حضر کو اقراس کر گئے اور اردو کا معورہ بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ انہوں نے کیا کیا کہا انہوں نے تو کتاب کی دھجیاں اڑا دی اور بالکل میں اکشاء اللہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے اڑائیں انہیں اِنَّ الَّذِينَ اُورِسُ الْكِتَاب پھر وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا وارث بنایا مطلب من بعدہم ان بڑوں کے بعد جن کو کتاب ملی ان کو کتاب پر یقین ہی نہیں ہے لَفِي شَكِّم مِنْهُمْ مُرِیب وہ کتاب کی در سے ایسے شَكْ میں پڑے ہوئے ہیں جس شَكْ نے ان کو مُرِیب ان الجھاؤ میں ڈال دیا ہے الجن میں ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہے کچھ کیسے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں یہاں تو پہلے لوگ کہا گیا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے اس کے بعد کے لوگ تھے انہوں نے کتاب میں گڑھ بڑھ کرنی شروع کی اور جو بار والے پیدا ہوئے کہا ان کو یقین ہی نہیں ہے کتاب کے اوپر یہ تو بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج کے لوگوں سے وہ پھر بھی اچھے تھے آج کے لوگوں سے وہ بولو پھر بھی اچھے تھے یہ بڑی سمجھنی کی بات ہے کیوں اچھے تھے مثال دیتا ہوں بخاری میں حدیث موجود ہے اصل میں چھٹے پارے کی ایک آیت ہے اس کی تفسیر میں ہے چھٹے پارے کی آیت کیا ہے اگر یہودی اور عیسائی آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں آپ مجبور نہیں ہیں کہ ان کا فیصلہ کریں لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو قرآن کے نطام ایک فیصلہ کیجئے اور فرمایا کہ یہ آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے ہیں اصل تو یہ کسی طریقے سے حکم خداوندی سے بھاگنا چاہتے ہیں مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا خیبر میں کے خیبر کے یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد نے اور شادی شدہ عورت نے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کی عورت کا بھی شہر موجود مرد کا بھی شہر موجود تھا انہوں نے بدکاری کی عورت کے خاندان کے بہت بڑے مرد کے خاندان کے تھے اب مقدمہ دالت میں پہنچا فلاں عامی نے بدکاری کر دی ہے اور قاضی کے پاس مقدمہ پہنچا ظاہر ہے قاضی نے کہنا ہے پتھر مار مار کے ان کو مار دو ان کے پاس یہودیوں نے مردے پیسے پہنچائے قاضی کے پاس بڑے بڑے لوگ ڈانے پیچ میں کوئی رہن بتاؤ یا کوئی طریقہ بتاؤ انہوں نے کہا دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مارو مگر اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس کا مو کالا کرو اور اس کو گدے پر ملٹی سمت بٹھاؤ اور پورے شہر میں کھماو ہم یہ دوسرے والا ہم گندے دیتے ہیں وہ عورت کے دھر والا نے کہا بہت اچھا کتنے پیسے چاہیے ابھی یہ لیندین ہو رہا تھا تو بات پھیل گئی شہر میں قاضی بک گیا جو قاضی سمجھ گئے نا جج جج بک گیا جج جو ہے وہ پیسے لے کر رشنگ لے کر ایسا فیصلہ کر رہا ہے جج بڑا چلاک تھا اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں اب یہ ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم یہ پیسے لے کر فیصلہ کرتے ہیں بلکل نہیں اگر ہم یہ پیسے لے کر فیصلہ کرتے ہیں تو آزمارو ایک کام کرتے ہیں یہ جو مدینہ میں مدعی نبوت ہیں جو کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے ان کے پاس جو ان سے مسئلہ پوچھو یہ بھی یہی مسئلہ بتائیں گے جو ہم بتا رہے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ان کے ذہن میں تھا یہ نبی رحمت ہے ہر جگہ مہربانی کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں سب کو معاف کرتے ہیں یہ خیبر کے یہودیوں نے مل کر کے آپ کو زہر دیا بخاری کی حدیث ہے آپ نے ان سب سے پوچھا تمہارا مشورہ تھا انہوں نے کہا بلکل ہمارا مشورہ تھا آج کسی لیڈر کو کوئی اس طرح زہر دے کوئی معاف کرے گا پوری دنیا میں مجھے بتا دے کوئی معاف کرے گا نہیں کرے گا آپ نے معاف کیا فرمایا جو سب کو معاف کرتا ہوں ان کے ذہن میں تھا کہ حضور معاف کر دیں گے لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے جہاں قانون آ جائے وہاں اللہ کے نبی کو سمجھوتا کر سکتے مکہ فتح ہوا ایک عورت نے چوری کی عورت آپ کے سامنے لائی گئی آپ نے فرمایا جمعہ آٹھ دن ان کو دو آٹھ دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ لیکن کل تو مسلمان ہوئے ہیں اب اتنا سخت احکام ہم پر نافذ کرو گے کوئی نرمی اختیار کرو اس کے لئے انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو بیچ میں سفارشی ڈالا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا نام بھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے آپ جلال میں آگئے آپ نے فرمایا ازاد کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اپنا نام لیا اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی لَقَطَعْتُ يَدَحَا اس کا ہاتھ بھی میں اس مجمع کے سامنے پاڑھ دیں یا سمتے ہو خدا کے قارن میں جب مقدمہ دالت میں پیش ہو گیا ہر کوئی نرمی نہیں ہے لیکن یہودیوں نے کیا کہا جو مقدمہ لے کر گئے تھے وہ قرآن میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ فیصلہ سنایا گیا جو ہم بتا رہے ہیں تو لے لینا اگر کوئی دوسرا فیصلہ سنایا گیا تو نہیں لینا چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تورات تو موجود ہیں تو تورات کے مطابق کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہنے لگے کہ تورات میں تو مختلف احکام ہوتے ہیں اور اس میں تو ایسا بھی ہے کہ بھئی مکالہ کرو اور گدے پر بٹھا کر کے بازار میں گھما دو تو ایسا بھی ہے آپ نے فرمایا فراتو بھی تورات تورات کو لے کر کے آیا وہ تورات کو لے کر کے آئے اور اس نے جب آیت رجم پڑھنے شروع کینا تو جب یہ حکم آیا رجم کا تو آگے پیچھے کا تو پڑھا لیکن اس کو کر کے گزار گیا کسی کو پتہ ہی نہ چلے حضرت عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے انہوں نے کہا یا عدو واللہ عرف و راسک اور خدا کے دشمن ہاتھ اٹھا اس نے ہاتھ اٹھایا اس کے نیچے یہی آئیت تھی کہ اگر کوئی بدکاری کرے اس کو پتھر مار مار کے مارا جائے بخاری میں حدیث موجود ہے آپ نے یہی فیصلہ کیا ان کو پتھر مار کے مارا جائے گا اور مدینہ میں ان کو رجم کیا گیا یہ بات کم ہے حضور کے زمانے کی آج یہودیوں کی حکومت اسرائیل میں موجود ہے کسی بدکار کو پڑے لگائے جاتے ہیں بولو نا نہیں لگتے ہیں ان کا کیا کارنن ہے یہی روم اللہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے ایسے تو اس کو کہنے کے لیے کہتے ہیں یہ برٹش لا ہے یہ امریکن لا ہے یہ انڈین لا ہے لیکن اصل میں یہ سر رومن لا ہے اس کے گرد گھومتا ہے دنیا میں جہاں بھی جو تین سو سات ایک ہی ہے تین سو دو ایک ہی ہے کوئی بدلتا نہیں ہے تقریباً بس ذرا ذرا سیدر در ہو جاتی ہے باتیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے ہاں بھی اللہ کی کتاب موجود ہیں مگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں اس دور کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ توراں موجود ہوتی اور توراں کے مطابق فیصلہ نہ کرتے لیکن اب گرے نیچے کے نہیں گرے سمع اور اثنا پھر وارث بنے کتاب کے وہ لوگ جو اس کے بعد آئے لفی شک کی منہ ہو ان کو تو کتاب میں بہت شک ہے میں نے کہا یہ شک کی آمد تک بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ آج کے یہودیوں کو بھی اپنی کتاب پر بلکل یقین بولو نا اگر ہوتا تو وہ اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے کرتے ان کی اپنی حکومت ہے پاورفل حکومت ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے رہی بات ہماری ہماری ایک بالشت پر نہیں ہے ہماری تو کسی کی ادھار دی ہوئی ہے وہ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے بیچارے چلتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں تو اس کو اپنی حکومت تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ان کی اپنی ہے فلیدالک فدعو اے میرے پیارے سب بگ گئے ہر جگہ کتاب کو بیچ گئے یہ ہے سچا دین فلیدالک فدعو اس دین کے لئے فدعو آپ دعوت دیتے رہیے آپ سب کو بلاتے رہیے یہودی ہوں حیسائی ہوں مشرق ہوں وستقم اور سیدھا رہیے کمع امیرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا اللہ اکبر سیدھا رہیے ایک مقام پر آپ نے فرمایا سب سے مشکل آئیت مجھے یہی گزرتی ہے جس میں کہا جاتا ہے سیدھا رہیے کمع امیرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اور فرمایے ان کو وَأُمِرتُ لِيَعْدِلَ بَيْلَكُم مجھے حکم دیا گیا ہے میں عدل اور انصاف سے کاملوں بینکم تمہارے بیچ میں مکہ والی آیت ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے ابھی کوئی ہماری حکومت نہیں ہے لیکن غیروں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں قائز دین کی دعوت دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں عدل و انصاف کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں فرمایے وَأُمَنْتُو وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاهُمْ اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیے ان کی طرح نہ بنیے خوش آر رہیے کہیں آپ کو یہ کھینچ نہ لیں حضور کو کوئی کھینچ سکتا تھا مر پیچھے چلیں آپ ان کی خواہشات کے حضور چل سکتے تھے ان کی خواہشات کے پیچھے پھر کیا کہا گیا ہے آپ کو کہا گیا ہے امت کو سنایا گیا ہے کہ جب میں اپنے نبی کو کہہ رہا ہوں کہ جب غیر ان کے محور میں رہنا ہو خوش آر رہو کوئی طریقہ ان کا نہیں اپنا لینا کوئی ان کی خواہش کو نہیں اپنا لینا اور کیا کیجئے وَأُمِرْتُ لِعَادِ لَبَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا میں حکم کروں ساتھ کروں تمہارے میں درمیان اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا نہیں بیت میں چھوڑ گیا وَقُلْ آمَنْتُ اور آپ کہہ دیجئے میں ایمان لایا بِمَا انزل اللہ اس کے اوپر جو اللہ نے اتارا من کتاب کوئی بھی کتاب تورت ہے انجیل ہے زبور ہے جو اسمان سے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں جو ان کی اصل تعلیم تھی ہم ان کو مانتے ہیں لیکن اگر کسی نے ملاود کر دی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاعَهُمْ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے دل میں انساء کروں اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا بھی رب ہے اللہ تمہارا بھی رب ہے اور جگلہ ہو جائے تو کیا کرو نہیں نہیں جگلہ نہیں کرنا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ کہہ دو ہمارے لیے ہمارے کام تمہارے لیے تمہارے کام لَنَا ہمارے لیے آمَالُنَا ہمارے آمال وَلَكُمْ آمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے آمال جب ہم نے دین کو کھول کر سمجھا دیا لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اب کوئی جھگڑا نہیں رہ گیا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہم نے بات ساتھ کہہ دی اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں اللہ ہو یجمعو بیننا اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا مگر وہ فیصلہ کہاں ہوگا قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا ہم سب کو وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ اور اسی کی طرف نوٹ کر کے جانا ہے غیر ایمان والوں کے محول میں جہاں دنیا بھر کے اندر ایمان والے تھوڑی تعداد میں ہوں کیا کرنا ہے یہ مکی صورت ہے یہ کام کرنے کیا کام کرنا ہے فَلِذَالِكَ فَدْعُو اس دین کی دعوت دینی ہے وَسْتَقِمْ اس کے اوپر قائم رہنا ہے وَلَا تَتَّبِعِ اَحْوَاهُمْ ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا ہے ان کو کہنا ہے ہم جو کچھ ہم پر اترا اس کو بھی مانتے ہیں جو تم پر اترا اس کو بھی مانتے ہیں عدل و انصاف ایسا کرنا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ ہمارے لوگ تو بک جاتے ہیں اگر کوئی بندہ نہیں بک سکتا وہ یہی ہے اللہ و ربنا و ربکم ان کو کہنا ہے ہم اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے رہی بات فیصلہ کیسے ہوگا ہمارے لئے ہمارے آمان تمہارے لئے تمہارے آمان کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے ہم نے کھول کر بات کہہ دی اللہ و یجمع بیننا اب اللہ جمع کرے گا ہم سب کو قیامت کے دن وَإِلَيْهِ الْمَصْيِد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ اور وہ لوگ جو جھگڑا کریں اللہ کے بارے میں آپ نے اتنا کھول کر سمجھایا اور پھر کہا کہ کوئی جھگڑا نہیں بھئی میں تو جھگڑنا چاہتا ہی نہیں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے مگر وہ کہنے ہی مجھے تو جھگڑنا ہی جھگڑنا ہے کس پر جھگڑنا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے فرمایا اس کو اللہ کے حوالے کر دو اس سے جھگڑا مت کرو وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں مِن بَعْدِ مَا اس کے بعد کہ اُسْتُ جِبَ لَهُ اللہ کی بار کو مانا گیا ہے ایک بڑے دبطے نے مانا دنیا کے اقل مند لوگوں نے مانا دنیا کے پڑے لکھے لوگوں نے مانا دنیا کے سوادِ عظم نے سب سے بڑی تعداد نے اللہ کو مان لیا جب اتنی بڑی تعداد نے اللہ کو مانا اب اگر کچھ لوگ جھگڑا کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں فرماؤں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فُجَّتُهُمْ دَاحِذَتُنْ ان کی دلیل گر جانے والی ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے نزدی یہ بیکار دلیل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَعَلِيهِمْ غَدَمْ ایسے لوگوں کے اوپر خدا کا کہہ نازل ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِينَ اور ایسے لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے اللہُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابُ اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے بالحق سچا دین دے کر جو کچھ سچ ہے جو کچھ حق ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سچ چاہتا ہے وہ اس کتاب میں آ چکا ہے اب اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اور اللہ نے کیا اتارا وَالْمِيزَان اور اللہ نے یہ عدل و انصاف کا نظام اتارا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے یہی انصاف کا نظام ہے اور جو قرآن کے سوا ہے اس میں ظلم کے سوا کوئی چیز نہیں ہے بات بہت عجیب سی لگتی ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک ملزم پکڑا گیا کسی جرم میں اور اس کے لئے چارش شیط تیار ہو گئی کوٹ میں پیش ہو گئی تین سال تو فرد جرم لگنے میں لگ گیا وہ جیل میں ہے بچارہ فرد جرم یعنی کیس کے ریجسٹرڈ ہونے میں کہ اس پر کیس چلے کے نہ چلے ہے اس کے لائے کہ یہ کیس چڑھایا جائے کوٹ میں کہ اس کے لائے نہیں ہے تین سال تک بحث ہوتی رہی تین سال کے بعد کہاں آپ کو بائزت بری کیا جاتا ہے یہ کیس آپ پر چڑھتا ہی نہیں ہے اس سے پہلے جو وہ حوالات میں رہا اور وہ جیل میں جو رہا جو اس نے مصیبتیں برداشت کی جس کا ایک دن گویا قبر کے ہزار دن ہیں ہمیں کیا برا تھا جو مرنا ایک بار بہتا یہ جو اس پر سزا میں نہیں اس کا جواب کون دے ہے کوئی جواب اس کا کوئی جواب نہیں دس سال تک کیس چلتا رہا ترائیز زیر سماعت آتے رو چاہتے رو آتے رو چاہتے رو دس سال کے بعد فیسرا ہوا جد نے کہا مستغیث اپنا کے ثابت کتے میں بریتا ناکام ہوا کوئی امیدنس کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا اس لئے ملزم کو بائزت بری کیا جاتا ہے دس سال کا حساب پہنچ دے گا آگے بڑھ جاؤ جرم ثابت ہو گیا کہا کہ اس نے ختمناک طریقے سے مڑھ کیا ہے یہ تین سو دو نہیں بنتا ہے کچھ اور بنتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ لہذا اس کو کیا سزا دی جائے اس کو تا دھنے مرد اس کو جیل کی سزا دی جائے اور مزید اس کو پچاس لاکھ روپیہ جو مانا چلو بندہ جیل میں گیا پچاس لاکھ روپیہ جو مانا کس کو دیا جائے کہا حکومت کے خزانے آمیرہ میں جمع کر دیا جائے تو اس کے جو بچے یہ تین رہ گئے ان کو کیا ملے گا کام بڑھ پٹو ملے یہ انصاف ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کیسی ہے خیبر میں ایک مدرب ہو گیا دو مسلمان گئے اپنا کھیل کا کام کرنے کے لیے ایک کو شہید کر دیا گیا وہ قتل شدہ ان کو ملے انہوں نے ان کو دفن کیا واپس آ کر مدینہ میں سارا قصہ سنایا آپ نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے یہ مڈر کیا ہے انہوں نے کہا ہم موجود نہیں تھے ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہم کیسے قسم کھا سکتے ہیں آپ نے فرمایا پھر قسم یہودیوں پر آتی ہے ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ مڈر کیا یہودی تو چار لاکھ جوٹی قسمیں کھا جائیں گے ویسے وہاں عدیس میں پچاس ہی ہیں آج کے یہودی چار لاکھ کھائیں گے اس دور کے پچاس پچاس دھوٹی قسمیں کھا جائیں گے اور بری کر لیں گے اپنے آپ کو پھر تم کو کیا ملے گا انہوں نے کہا کچھ نہیں برمایا قتل سے دست بردار ہو جو اس کا ایک ہی حل ہے دیت حکومت کے ذمہ ہے ہم اس کی دیت ادا کریں گے یہ تین بچوں کے لیے البتہ قاتل کہاں گیا یہ ہم کو معلوم نہیں مسئلہ تیب ہو گیا حکومت کے تین کام ہیں جان کی مال کی آورو حضرت نہیں کر سکی اگر وہ نہیں بتا سکتی کہ قتل کرنے والا کون ہے اس کو خود دیت دینی ہے اور اگر قتل کرنے والا معلوم ہو گیا وہ اس کے یتین بچوں کو دیت دے گا کتنے سو کون یا سو کونٹوں کی قیمت دے گا کتنے کے بنیں گے کم سے کم پچاس لاکھ کے باپ چلا گیا بچے گزارہ تو کریں گے حکومت کے خزانے میں جمع کرتے رہو اگر حکومت کو یہ معلوم ہوگا کہ سو مڈر شہر میں ہو جائیں اس کی وجہ سے پانچ کروڑ روپی آ جاتا ہے تو حکومت مڈر کرائے گی یہ خند کرائے گی مجھے نہیں اس پر بحث کرنے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے یہ عدل والا نظام ہے اس کا مطلب اس کے سوا جس راستے پر لوگ چلیں گے اس میں کہیں جا کر کہ آدمی کو پتا چلے گا کہ ہم تو بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ سمجھیں گے اور خود مانیں گے ہم ظلم کر رہے ہیں اللہ ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ والمیزان اور ترازو اتاری ہے ترازو کا مطلب عدل اور انصاف کا نظام عدالت کا وہ لیکن وہ ہوتا ہے ان کا خاص نشان تو ان کے کیا ہوتی ہے ترازو لٹکی ہوئی کہ کیا کرتے ہیں ہم دول کر کے انصاف کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے تصور پیش کیا کہ انصاف کا نام کیا ہے ترازو وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قْرِيبِ اور یہ قرآن کیوں اترا آپ کیوں آئے فرما ہے اس لیے کہ آپ قیامت قریب آگئی ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ہیں آتی کیوں نہیں ہم پر وہ آزاد کیوں نہیں آتا يَسْتَعْجِلُ جلدی مانگتے ہیں بِهَا اس قیامت کو الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِهَا جو اس کو مانتے نہیں وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور وہ لوگ جو مانتے ہیں مشفقون منها وہ اس کا نام سن کر کے گھبراتے ہیں آئے آئے وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں انہا الحق کہ یہ بالکل سچی بات ہے اللہ سنو اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةَ جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں اِنَّا بے شک الَّذِينَ جو لوگ يُمَارُونَ شک کرتے ہیں فِي السَّاعَةَ قیامت کے بارے میں لَفِي ظَلَالِمْ وَعِيد وہ کوئی ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو انجینئر ہو دنیا کا گوئی بہت پڑا لکھا بندہ ہو وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ لطیف خدا اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں کرتا اللہ لطیف اللہ بڑا مہربان ہے بے عبادی ہی اپنے بندوں پر ایسے نانجاروں کو بھی محلت دیتا ہے محلت ہی نہیں دیتا یہ اس کی زمین پر چلتے ہیں اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں مگر یرزب مہین شاہ وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لیکن دھیل کے رہا ہے وَنَّوَهُ وَالْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وہ بڑا طاقت والا ہے الْعَزِيزِ سب پر غالب ہے صدق اللہ مولانا العظیم